مرزا صاحب نے اتنی باتیں کر دی جو باتیں ہم سے قابل برداشت نہیں تھی شروع میں جو ان کی بات میں نے سنی تھی نا اس وقت صاحبہ اکرام کا معاملہ سامنے نہیں تھا پیشل ادھر اس وقت علماء اولیاء کی بات تھی تو اس میں سب سے پہلے میرے سامنے جو ساتھی لے کر آئے وہ حکیم علمت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پہ جو ان نے کہا نا کہ انہیں اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہم نے پھر اس کا جواب دیا تو پوری زندگی میں ایک دفعہ کا واقعہ کیوں کلمہ پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ پڑھتا ہے بندہ کلمہ تو وید ہوتا ہے تو حرزے جہاں ہوتی ہے تو ہر وقت پڑھتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ واقعہ بھی یہ خواب کا ہے اور حضرت تھانوی کا بھی نہیں ہے ایک مرید کا ہے اور مرید نے خواب میں دیکھا ہے اور خواب میں یہ جملہ کہا دیا تو خواب میں کہنے والا اگر حقیقت ہوتی ہے کل میں آپ کے لئے خواب میں کوئی اور سے کوئی اور چیز دیکھ لوں تو آپ ایکسپٹ کر لیں گے یعنی اس طرح ہم نے ان کو سمدھا ہے میں نے تو یہ زخم چھیلتے رہنا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا چشتی رسول اللہ ہو تھانوی رسول اللہ ہو شبلی رسول اللہ ہو صادق رسول اللہ ہو معاویہ رسول اللہ ہو یہ جترے بھی آپ کے رسول اللہ ابھی تک چلتے آ رہے ہیں نعوذ باللہ یہ میں نے سارے بار بار ان کو چھیلتے رہنا ہے کہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں نا آپ کی پبلک کو جگانے کا آپ نے تو اپنی پبلک کے دماغ بند دیو بند دماغ بند کر دیے میں وہ سنتے ہی نہیں ہیں قرآن و سنت تو میں پھر ان کو وہ بلنڈرز دکھاؤں گا کہ جس کے بعد وہ سننے پر مجبور ہوں گے اور الحمدللہ لوگوں نے حق قبول کی ہے اللہ کے فضل سے اب آ جائے اس طرف جو تھانوی رسول اللہ والا کلمہ جو میں نے اکثر کئی ایک ویڈیوز کے اندر اس کو اڈریس کی ہے اور کبھی کوئی جواب دیتے ہیں کبھی کوئی جواب دیتے ہیں جواب کوئی بان نہیں رہا صحیح دی سی بات ہے یہ الامداد رسالہ تیرہ سو چھتیس ہجری سفر آج چودہ سو پنتالیس ہجری چل رہا ہے یہ تیرہ سو چھتیس ہجری کہہ وہ جو امائشہ والا جو واقعہ تھا وہ تیرہ سو پنتیس ہجری کا تھا یہ اس کے ایک سال بعد والا رسالہ ہے الامداد اور الامداد رسالہ انہوں نے امداد اللہ مہاجر مکی جو ان کے پیر تھے جو بریلویوں اور دیوبنیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں ان کی نسبت سے اس رسالے کا نام رکھا ہے الامداد تو اس میں ان کو ایک مرید خط لکھتا ہے بڑا لمبا کہ جب سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں حضور تو دل کی کیفیت بدل گئی ہے حضور 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 کر رہے وہ اور حضور جو ہے نا وہ اشریتھانوی صاحب کو کہہ رہا ہے وہ ہمارے ایک کراچی کے مفتی صاحب نے نا اس واقعے کا دفاع کرنے کی کوشش کی تو اس میں انہوں نے کہا دیکھیں وہ تو حضور کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولوی لاتا وہ پھر میں نے ہائلائٹ کیا کہ بھئی یہ حضور ان کو نہیں کہہ رہا وہ سٹارٹ ہی اسے لے رہا ہے جب سے حضور کا بیعت ہوں جب سے حضور کے ساتھ اٹیچ ہوں تو یہ یہ میری کیفیات ہیں تو یہاں اس واقعے میں حضور وہ کہہ رہا ہے اشریتھانوی صاحب کو تو کہتا ہے کہ وہ اپنی کیفیت لکھتے ہوئے کچھ عرصہ کے بعد خواب میں دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں یعنی حضور کون اشریتھانوی صاحب کون تھانوی صاحب جنہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا تو ظاہرہ پھر تھانوی رسول اللہ بھی آنا چاہیے دیکھو نا ان کی بھی تو بیچ میں کوئی کنٹریبیشن ہونی چاہیے نا سلسلہ جنیدیا تھا جب عبدالقادر جلانی آئے اس سلسلے میں تو ان کا نام عبدالقادر تھا اس کو سلسلہ قادریہ بنا دیا اب جنیدیا کو لوگ بھولی گئے اور جب باپا جانی آیا ہے انہوں نے قادری بھی اٹھا کے اتاری لگا دیا ہے ان کا بھی حق ہے اگر عبدالقادر جلانی کا یہ حق ہے کہ قادری لگا دے جنیدی کو اٹھا کے تو اتار علیہ السلام قادری صاحب کا حق نہیں ہے کہ وہ قادری کو اٹھا کے اتاری لگا دے اپنے ساتھ وہ لکھ رہے ہیں قادری رزوی زیائی وہ اپنے تینوں پیروں کی نسبت لیکن مرید اتاری لکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی ہے یہ ابھی خواب میں ہے ابھی جاگے گا بھی کیونکہ جو دیوبندیوں کے علماء ہیں وہ ابھی تک خواب نہیں گئے وہ نہیں جاگے لیکن وہ جاگ گیا تھا وہ جاگ کے بھی یہی کچھ پڑھ رہا تھا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ کلمہ شریف کے پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل پر تو یہی کہہ صحیح پڑھا جاوے لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشرف علی نکل جاتا ہے استغفراللہ حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں اچھا وہ کہتے ہیں دیکھیں دی وہ مان رہے ہیں اللہ کے بندوں ہم بابی کو نہیں کہہ رہے ہیں بابے کو کہہ رہے ہیں جس کو ایک خط لکھ رہے ہیں وہ نہیں مانا یہ تو مان رہا ہے واقعی گلتی مان رہا ہے اور اس کے اوپر سے کلم بھی اٹھاوا ہے اس وقت تک تو کلم اٹھاوا ہے اس سے کیونکہ جامعہ ترمزی میں پوری سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے بلکہ صحیح بخاری کے اندر تعلیقن امام بخاری بھی مولا علیہ السلام کا قول لے کر آئے ہیں کہ جب سیدنا عمر نے ایک مجنون پاغل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کر دی تو مولا علیہ نے انہیں روکا اور کہا امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے تین لوگوں سے کلم اٹھا لیا ہے ایک سویا و شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے دوسرا نابالک جب تک کہ بالک نہ ہو جائے اور تیسرا مجنون اور پاغل شخص تو حضرت عمر نے اپنے ڈسین واپس لے لیا اور یہ حدیث مرفوع بھی ہے مولا علی نے ہی روایت کی ہے نبی الاسلام سے جامعہ ترمزی کے اندر بھی سنن ابن ماجہ کے اندر بھی اس کا سارا لے لیتے ہیں خواب اور مجنون وہ کہتے ہیں یہ بھی مجنون ہی تھے قلندر کہہ لیں مجذوب کہہ لیں وہ کہتے ہیں اللہ کی محبت میں ان کی دماغ کی لو چٹک گئی ہوتی ہے وہ سنے ہیں نا مفتی صاحب نے کہا چٹک گئی تو پاغل کیا کرو نا انہوں بزرگ منہ آ کے کیوں پیش کرتے ہو نہیں اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت کی تو بات نہیں ہو رہی ہے تو رسول اللہ کے ساتھ گستاہی کر رہے ہیں اور تم نے ہمیں سکھایا تھا رہا ہوں کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہو شیار دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہوگی یہ تو رسول اللہ کی شان میں گستاہیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ وہ دیوانگی نہیں چلے گی تو ان کے پاس یہی ایک سہارہ تھا ایک بہاری کی حدیث یہ اٹھا کے تعلیقن کے لی وہ تین لوگوں سے کلم اٹھا گیا ہے کلم اٹھا گیا چھوڑ دو اور بھئی اس سے تو کلم اٹھ گیا اس کے پیر کو تو یا انہی چاہی تھی جب اسے یہ لکھا گیا تو وہ اسے توبہ کرواتا کہ تو خام میں بھی پڑھ رہا ہے اور بیداری میں اس سے نہیں اس نے پڑھا ہے یہ ایک ان کے پاس لیم ایکس کیوز ہے تین لوگوں سے کلم اٹھا با دوسرا ان کے پاس مسلم شریف کی وہ حدیث ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب وہ جو ایک بندے کی زمان لڑکڑا گئی وہ بھی مثال کے طور پر نبیل اسلام نے بیان کیا ایک توبہ قبول کرنے والے کی اور اس میں الفاظ ہے من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے اس شخص کی زمان لڑکڑا گئی یہ نہیں کہ اس نے پڑھایا خود تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ یا صادق رسول اللہ یا کوئی اور رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک اور وہ ایک واقعہ تھا اور اس میں موجود تھا کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے کہنا وہ چاہ رہا تھا یہ نکل گیا یہ نہیں ہے کہ اس کا دفاع ہوتا رہا اور یہ ہوتا رہا کوئی لینا دینا نہیں میں کافی دفاع اس کو بریف کر چکا ہوں اور تیسرے ان کے بعد دفاع تھا یہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں وہ تمہیں نے ختم کر دیا کتابیں کوئی نہیں جائے بدلی ہیں آمازہ بریلوی سے بھی ثابت ہو گیا پیر میر علی شاہ صاحب سے بھی ثابت ہو گیا اشریتھانوی صاحب سے بھی ثابت ہو گیا ان لوگوں کے قلم کی صحیح تو ابھی خوشک بھی نہیں ہوئی ہے اب کہاں بھاگو گے پرانوں کو تو کہل ہو گئے کہ کتابیں بدل گئیں اس کا مطلب ہے ان کے زمانے تک بھی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی ان بزرگوں نے اگر اپنے زمانے میں آٹھ سے سو سال پہلے دفاع کیا ہے تو ان کے زمانے کی کتابوں میں موجود تھا ان کے دماغ میں کیوں نہیں آیا کتابیں بدل گئیں ہیں دیکھو کتے گیا میرا دماغ بھئی جب تھانوی صاحب دفاع کر رہے تھے انیس سو چوالیس میں فوت ہوئے ہیں سو سال پہلے وہ بندہ دفاع کر رہا تھا اس وقت تک اس کے دماغ میں تو نہیں آیا کہ کتابیں بدل گئیں ہیں جب پیر میر علی شاہ صاحب تحقیق الحق فی کلمت الحق میں دفاع کر رہے تھے نائنٹین تھرٹی سیمن میں وہ فوت ہوئے ہیں سو سال پہلے ان کے دماغ میں تو نہیں آیا کہ یہ بدل چکی ہیں جب نائنٹین ٹونٹی ون میں فوت ہونے والے آمزہ بریلوی صاحب فتاوہ رزویہ کے اندر سبا سنابل کی تعریف کر رہے تھے جس میں چیستی رسول اللہ لکھا ہے اور نہ صرف تعریف کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی بارکہ میں مقبول ہے اس وقت ان کے دماغ میں تو نہیں آیا تھا نہیں وہ آلہ حضرت نے لکھا ہے چیستی آگی کتابیں بدل گئیں ہیں سرکار انہوں نے باقی کتابوں کا ذکر کیا ہے سبا سنابل کا ذکر نہیں کیا ہاں چیستی رسول اللہ تو اس میں لکھا ہے بند گلی میں تم چلے جاؤ گے بہتر یہ توبہ کرو جنت کا راستہ تمہارے لئے کھولا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہیں وہ جونئر مسلمان ہیں اور ہم سینئر مسلمان ہیں ہم رسپیکٹ کریں گے بلکہ آپ کے لئے ڈبل عجر ہوگا اگر آپ حق کو قبول کریں اچھا اب وہاں واپس آ جائیں وہ کہتے ہیں کہ جی بے ساختہ جو ہے وہ اشرف علی نکل رہا ہے حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے دو تین بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں اب یہاں پہ وہ مفتی صاحب نے کہا دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے اوہ حضور ہو کہہ رہا ہے تانوین ہو یعنی کہتا ہے خواب میں میں نے دیکھا کہ حضرت آپ میرے سامنے آگئے ہیں اور یہی چند شخص حضور کے پاس بیٹھے میں یعنی وہ جو باقی مرید ہیں لیکن اتنے میں میری حالت ہوگی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رکت تاری ہوئی زمین پر گر گیا اور نہایت زور سے ایک چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا مفتی عبدالوائد قریشی صاحب آپ بھی بیدار ہو جائیں وہ کہتے ہیں تو خواب ہے خواب ہے بیدار ہو گیا جی وہ لیکن بدن میں بدستور بے حصی تھی وہی اثر نا طاقتی تھا بدستور تھا لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور ہی کا خیال تھا یعنی رسول اللہ کا خیال نہیں ہے حضور کا حضور کون؟ اشتہ نوی صاحب لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا امادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے اسی خیال سے بندہ بیٹھ گیا یعنی اٹھ کے بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درو شریف پڑھنا شروع کر دیا لیکن پھر بھی یہی کہتا ہوں اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا اجرف علیہ استغفراللہ دیکھیں اندرہ کتنے اسنا تو کبھی درو شریف بھی نہیں پڑھا ہو گئے روڑے ترے لبیل کا بات کے ساتھ استغفراللہ حالانکہ اب بیدار ہوں خواب نہیں ہے لیکن بے اختیار ہوں بلکل جی بے اختیار ہے تو انہوں کیا کی نہیں سی بیعت ہو جا کے اے فیض تو انہوں لبنا سی مجبور ہوں زبان اپنے کابو میں نہیں اس روز سے ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رکت رہی بہت رویا بہت سی وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہے حضور کون؟ اشریتھانوی صاحب کہتے ہیں یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حضرت آپ کی عقیدت میں دیکھیں میں کس لیول تک ہوں کہ مجھے نبی الاسلام کی جگہ بھی آپ ہی نظر آتے ہیں آپ کے زبان دروشریف کے کیس میں بھی آتا ہے کلمے کے کیس میں بھی آتا ہے مجھے بتائیں یہ خط اگر کوئی زرداری صاحب کو لکھ دے اور تھانوی رسول اللہ کی بجائے زرداری رسول اللہ لکھے یا خان صاحب کو لکھ دے نیازی رسول اللہ یا نواز شریف صاحب کو میاں رسول اللہ لکھ دے میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ تینوں بھی جو ہے نا کامپنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے خدا دانائی مروان لگا ہے سانو لیکن ادھر دیکھیں یہ جواب کیا لکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ تھانوی صاحب کے مرید کو برا کہتا ہے اس بچارے کا تو اختیار نہیں تھا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بابی برا تھا ہم بابے کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی خات لکھے تو تم کو کہ یار تو آپ ہی جنمی جائیں گا منوی لے کے جائیں گا شیطان دے اتھے چڑ گئے ہیں یہی کہیں گے نا جواب اس واقعہ میں تسلی تھی یہ انہوں نے امانداری کیا انہوں نے خواب نہیں لکھا انہوں نے مان لیا کہ یہ واقعہ تھا جو خواب میں بھی تھا بیداری میں بھی تھا اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو یعنی میں پیر ہوں تمہارا میری طرف تم رجوع لاتے ہو وہ بیعون ہی تعالی اللہ کی مدد سے وہ آپ کا پیر متبع سنت ہے بس ایک لائن میں جواب لکھا ہے سوال ہوئے دو صفحے اندھا اس کی بجائے لکھتے ہیں کہ بھئی لا حول ولا قوت الا باللہ کی تصویر وزانہ پڑ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑ تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے اس سارے معاملے سے باہر نکالے تو ہمارے استاد غامدی صاحب بھی انہوں نے بھی خامخواہ جو ہے اس کا دفاع اس اعتبار سے کیا کہ بھی تصوف میں یہ ذرا معاملات اور ہوتے ہیں اور اس طرح بزرگوں پر گریفت نہیں کہ یہ کونسی دین کی خدمت ہو رہی ہے پھر بعد میں جب پریشر آیا تو انہوں نے کہا نی نی میرا تو یہ کیدہ نہیں ہے میں ان کے رخ سے بتا رہا ان کے رخ سے دو گھنٹے ضائع کرنا اپنی زندگی کے یہ بتانے کے لیے کہ وہ یہ گند کیوں کھاتے تھے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بیٹھ کے گند کھائے آپ دو گھنٹے میں لیکچر ریکارڈ کریں نہیں آپ کو پتا نہیں ہے جب اس کی پہلی چمچ جاتی ہے تو یہ ٹیسٹ آتا ہے تو دوسری چمچ جاتی ہے اتنا فالتو ٹیم ہے تو اڈے کول یار خدا دا نا جائے اللہ گلو ڈر جاؤ اور پھر اس دن سے دیوبندی بڑے خوش ہیں دیکھیں جی انجینئر صاحب جو ہے نا وہ ہمارے بزروں دیکھیں یہ غامدی صاحب ہی تو ہے نا تو وہ اسی کے لیے غامدی صاحب کر رہے تھے انہوں نے دنیا میں اپنا عجر لے لیا میں نے تو دنیا میں کسی سے کوئی عذری لینا آخرت میں عجر انشاءاللہ وطالہ انشاءاللہ وطالہ تو یہ جناب واقعہ مکمل ہوا میں نے اکثر اوقات اس کو بیان کیا ہے